اولیاء اللہ کی یہی علامت ہے اللہ والوں کی یہی علامت ہے کہ جب کسی اللہ والے کیا تعریف کریں حضرت آپ کی تقدر سے آپ بڑا مزارہ آپ کی تو کیا کہنا ہے آپ سے بڑا فیض ہو رہا ہے فلا فلا لوگ آپ سے اللہ والے بل گئے تو وہ اللہ والا کیا اگر ہے سچا تو اس دل میں سوچتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی تعریفوں سے تو میرا کام نہیں چلے گا اس کا دل رونے لگے کہ اللہ یہ آج بندے تو میری تعریف کر رہے ہیں قیامت کے انہیں ہمارا کیا حال ہونا آپ ان کے نیک گمان کی ورکت سے ہمارا حشر خراب نہ کیجئے گا روز کے دل میں نظامت خوف پیدا سعجی شیرادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شیر کو میرے شیخ اکثر پڑا کرتے تھے شاہد دلگنی سعجی رحمت اللہ علیہ حضرت سعجی شیرادی فرماتے ہیں بابانگے دوحل حولم ازدور بود بابانگے دوحل حولم ازدور بود کیا مطلب دھول کی طرح سے سعجی کی آواز اندوستان میں ایران سے شیراد کہاں ہے ایران میں شیراد سے لے کر دہنی و بمبئی اور لکھنو جہاں سعجی کا گلستان اور کریمہ پڑھا جا رہا ہے ان کی کتاب کی شروع تو فرماتے تھے بابانگے دوحل حولم ازدور بود دھول کی طرح میری آواز دنیا میں بود ہیں شور غل مچ رہا ہے سعجی بہت بہت شاہد بہت بڑے اللہ والے گلستان دوستان ہر مدرسے میں بہا ہی جا رہی ہے لیکن مگر دھول کے اندر آئیب کہتے ہیں دھول کے اندر پول چناب نہیں دھول کے اندر پول اور بڑنی کے جو پول لگے ہیں ان کے اندر بھی وہی خلا شاہد اسی لئے انگریزوں نے پول نام پر کھائز سمجھا فرما دیں کہ دیکھو آئیب ہمارے اندر چھپا ہو اور میرا تو کسی کو اللہ شہرت دے دے تو ناز نہ کرو کسی عزت مال و دولت سے صحت سے لوگوں کی تعریفوں سے بے قفل ہے وہ شخص جو اپنی قیمت لگا لے سمجھا ہے ایک ہی جملہ کافی ہے تو غلام کو اپنی قیمت لگانے کا حاصل نہیں جب تک مالک کا فیصلہ نہ ہو سمجھا ہے ہر وقت اس کی فکر زمین پر رہتے ہوئے آسمان پر نظر رکھو تو انشاءاللہ مخلوق مقتہ نہیں پہنچا سکیں گے ہر وقت دیکھو کہ آسمان والے کی طرف سے ہمارے لئے کیا فیصلہ ہو رہا ہے مالک پر نظر رکھو اللہ تعالیٰ اس مقام کو ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہماری ہر سانس اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ گزرے اور ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے